ملکی مسائل کا حل صرف مسلم لکھ نون کے پاس ہے اور کیا ملک کے اندر اگر الیکشن شفاف ہو جائیں چوری نہ ہو تو ملک کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں آج اس کے اوپر بات کریں گے ای وی ایم کے اوپر پھر کیوں اپوزیشن اور حکومت مل کر آگے نہیں بڑھ پا رہے اس کے اوپر بات کریں گے اور نیب آرڈیننس کس طرح سے تحریک انصاف کے لیے نر او ثابت ہوگا اس کے اوپر بھی بات کریں گے میں بہت مشکور ہوں اپنے مہمانوں کا وسیم اختر صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنمہ ہیں سابق وائس چیئرمن ہے اوال سیز کمیشن پنچاب کے سر بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے اندر جوائن کیا ان کے ساتھ دشریف رکھتے ہیں تو تنویر زیاب بر صاحب آپ سابق صوبائی الیکشن کمیشنر ہیں تنویر زیاب بر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے اندر جوائن کیا ناظرین مجھے کچھ دیر میں وحید علم خان صاحب پاکستان مسلم نون کے ایمینے جوائن کریں گے میں سب سے پہلے وسیم اختر صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا آپ کیا سمجھتے ہیں سر ایک دو باتوں کے اوپر آپ نے جواب دینا ہے پہلا یہ کہ ملکی مسائل کا حل جو ہے وہ کیا صاف اور شفاف الیکشن کے اندر چھپا ہوا ہے اور جو مجودہ گورنمنٹ ہے آپ ہیں آپ کے پاس اختیارات ہیں آپ ملکی مسائل اس وقت موجودہ جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جو کوششیں جاری ہیں عام آدمی کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے ان مسائل سے اس ملک کو نکالنے کے لیے آپ کیا کردار جو ہے وہ اس وقت کیا ہے اس کے اوپر بات کیجئے گا اور دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کا جو معاملہ ہے وہ بھی اس وقت متناز ہے اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے سب اس کو ذرا بازہ کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بات یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے جب سے الیکشن چل رہے ہیں کہیں نہ کہیں ہمیشہ سے یہ الزام رہا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ چوری کیے گئے ہیں رک کیے گئے ہیں تو اوورسیز پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ جتنے بھی اس طرح کے معاملات تھے کرپشن تھی یا الیکشن چوری تھا اسی موقف کو لے کے آگے بڑی ہے کہ یہ ختم ہونا چاہیے ملک میں انصاف ہونا چاہیے تو اس کے تحت پر جتنے بھی اداروں کے ری فارمز تھے کرنے ضروری وہ ایک دن کا کام نہیں ہے وہ ٹائم ٹیکنگ ٹائم ہے اس میں یئرز لگتے ہیں تو وہی سلسلہ جاری تھا اور اسی میں ہی الیکشن کمیشن جو ہے یا یہ بوٹنگ جو مشینز ہیں یہ بھی اسی پروسیچر کا حصہ ہے اور آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں جتنے بھی ڈویلپ کنٹریز ہیں سارا الیکٹرونک سسٹم ہے ووٹنگ کا آپ یوکے لے لیں مرکا لے لیں یورپ لے لیں جدر بھی چلے جائیں پوری دنیا اس جدید نظام کو اپنا چکی ہے اس سے کئی فائدے ہیں ایک تو یہ جتنا بھی معاملات ہیں کہ بوٹ چوری ہو جاتے ہیں پرچیاں سٹمپ ہو جاتی ہیں باکسز گیب ہو جاتے ہیں وہ فارمز ہیں ریزلٹ والے وہ چینج ہو جاتے ہیں ڈبل مورے لگ جاتی ہیں ڈبل مورے لگ جاتی ہیں جان بوجھ کے جو بوٹ جو ہیں وہ کینسل کروانے کے لیے معاملات ہو جاتے ہیں تو ان سارے مسائل کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ اپنا تھمپرنٹ دیں اپنا ووٹ دیں تو جیسے پوری دنیا دے رہی ہے اور میرے خیال میں یہ ایک بہترین اور شفاف نظام ہے الیکشن کمیشن الیکشن کو جو ہے وہ شفاف بنانے کا اچھا آپ کیونکہ اوورسیز سابق وائس شیئرمن ہے اوورسیز کمیشن مجاب کے آپ مجھے یہ بتائیے گا سر کہ نبے لاکھ کے قریب پاکستانی باہر ہیں اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے حالے سے تحریکی انصاف تو بات کرتی ہے لیکن باقی دیگر جماعتیں وہ ہچکچاہت محسوس کرتی ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے لیے آپ کے ذہن میں کیا انیشیئیٹیو تھا تھا؟ اوورسیز پاکستانی آپسی لیے آپ کا بجٹ اوورسیز کی ریمیٹنس ہے جس سے پاکستان چلتا ہے تو ان کو پاکستان کی سیاست میں بلکل ان کو حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ملک کا جو لیڈر چون سکیں اس لیے ان کو اوورسیز کے ووٹنگ رائٹس کیلئے پی ٹی ای نے ہمیشہ کوشش کیا ہے اور اوورسیزگی آمیٹ سے پاس ہو کے اسمبلی سے پاس ہو کے وہ سینٹ میں ہے ماملہ انشاءاللہ وہ ان کو ضرور حق ملے گا اور ہم تو یہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ ان کو الیکشن لڑنے کا بھی حق ہونا چاہیے آپ یوکے میں چلے جائیں یوکے میں ڈیول نیشنلز جو ہیں پاکستانی وہ الیکشن لڑتے ہیں پر ان کی گورنمنٹ نے ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی ہوئی ہے کیونکہ وہ وہاں کے بھی رہیشی ہیں اور پاکستان کے بھی ہیں اسی طرح پاکستان کے جو ہیں ان لوگ باہر کے ملکوں میں جو اس لیول پہ ہیں جو پولٹکس کو سمجھتے ہیں مصبت چینجز جو ہے اپنے کنٹری کے لیے لے کے آ سکتے ہیں جو آپ یہ موڈرن کنٹری جتنے بھی ہیں وہاں جو ڈیموکریسی ہے وہ قدر بہتر ہے جو پروگرسنگ کنٹریز ہیں پرکی پذیر مالک ہیں وہاں کیونکہ سالوں سے ڈیموکریسی کا ایک نظام اسٹیبلش ہو چکا ہے لاؤ این آرڈر جو ہے اس کی سیچویشن بہتر ہے تو یہ جتنے بھی باہر کے رہنے والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں ٹرو ڈیموکریسی کو اس کے فوائد کیا ہیں وہ کیسے اس کو لے کے چلنا ہے اور یہ جو ہمارے پرائم میسٹر ہیں ان کا بھی ہمیشہ سے یہ ویجن تھا کہ ایک ٹرو ڈیموکریسی جو ہے ملک میں تو اس وجہ سے یہ جتنے بھی آور سیز ہیں زیادہ نہیں اس میں والنا انہیں آپ بتائیے گا یہ ہو سکتا ہے کہ قومی سبلی کی پانچ سا سیٹیں ان کے لیے مختص کر دی جائیں اور وہاں سے وہ اپنے نمائندے منتخب کریں ووڈ دیں جی یہ پرپوزل سب سے پہلے گوانر پنجاب جو چوئی سرور صاحب ہیں انہوں نے یہ پرپوزل جو ہے وہ میڈیا پہ بھی دیا تھا پرائم میسٹر کو بھی دیا تھا کہ جیسے مخصوص نشستیں خواتین کی ہیں یا منورٹیز کی ہیں تو اسی طرح جو ہے آور سیز کے لیے بھی مخصوص نشستیں جو ہیں وہ مقرر کی جائیں تاکہ وہ آور سیز جتنے بھی ہیں ان کی نمائندگی ہو سکے اسمبلیز میں انشاءاللہ اس پہ بھی کام ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے ہمارے اطلاق تاریکن صاحب جو ہے وہ ان کو بقاعدہ الیکشن لڑنے کی اجازت کے لیے بھی ہم ٹھیک ہو گیا تنویر زیاد بڑھ سک مسلم لیک نون یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن چوری اگر رکنا چوری ہونا بند ہو جائے تو ملکی مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے آپ بینگا سوائی چیف الیکشن کمیشنر بینگا سوائی بینگا جوائنٹ سیکرٹری آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ الیکشن کو شفاف ہونے سے ملک کے مسائل جو ہیں وہ حقیقی معنوں میں حل ہو سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے یہ شفاف الیکشن ہر پارٹی جب اپنیشن میں آتی ہے تو اس کا یہی مطالبہ ہوتا ہے شفاف الیکشن مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو پارٹییں پہلے برس اقتدار رہی انہوں نے اپنے دور اقتدار میں اس کے لئے کچھ نہیں کیا اب چونکہ یہ بڑھنے کی شو ہے اس وقت ہر پارٹی یہی کہہ رہی ہے اس میں تو کوئی دوسری رہے نہیں ہے کہ شفاف الیکشن سے ظاہر ہے کہ شفاف قیادت آئے گی وہ جو شفاف قیادت آئے گی وہ جمہوریت کا حسن ہوتی ہے جمہوریت جب صحیح طریقے سے پروان چلے گی صحیح لیڈرشپ آئے گی تو اس میں منجمنٹ بھی صحیح ہوگی گورننس بھی صحیح ہوگی اور اس ملک کا نظام بھی صحیح لوگوں کے ہاتھ میں جائے گا اور میں سمجھتا ہوں مجھے ایک بات بتائیں آپ نے بھی لیکشن کروائی آپ صبحی الیکشن کمیشنر بھی رہے ہیں کتنا انفلینس ہوتا ہے اور کس پیمانے پر رگنگ ہوتی ہے اور اس رگنگ کو کرنے کے لیے آپ کو کون انفلینس کرتا ہے اور آپ کیا کردار ادا کرتا ہے آج سچ سچ بتا دے امام کو دیکھیں سچ ٹی وی پر بیٹھ کر سچ بات کرنے پڑے گی بات یہ ہے کہ یہ رگنگ برے راس کبھی الیکشن کمیشن کو کوئی کنٹرول نہیں کرتا آچہ وہ اپنے لیول پہ کوئی کرے پری پرول رگنگ ہے کوئی لوگوں کو پرشریز کر کے پارٹی تبدیل کرائے کوئی اگر جیلی ووٹ بنا ہے تو اس کے لیے الیکشن کمیشن کے پاس کو اگر شکیعت آتی ہے تو الیکشن کمیشن اس پہ ایکشن دیتا ہے نہیں فارم 45 کے ذریعے سے کوئی دانلی نہیں ہوتی یہ فارم 45 الیکشن کمیشن بار بار کہتا ہے کہ جو پورنگ اجنٹ ہے اس کی اویرنیس کے لیے ٹریننگ کرائی جاتی ہے کہ بھئی فارم 45 آپ کے سامنے پور ہوگا آپ کے سامنے کاؤنٹنگ ہوگی ووٹوں کی آپ اپنے سامنے دختر شدہ فارم 45 لے کے اندر سے باہر آئے ہیں نہیں تیرہ کو ایک سو اکتیس بنانا یا یا پھر ایک انیس کو ایک سو نوے بنانا یہ تمام کام تو الیکشن فارم 45 کے ذریعے سے دیکھیں اب الیکشن کمیشن نے جو نیچے لکھا ہوتا ان ورڈ بھی آپ نے وہ لکھنا ہے یہ صفر وہ نہیں ہے کہ آپ لفظوں میں لکھ دیں ایک سو اکتیس اور ایک سو یعنی تیرہ پیمانہ یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ کیا فارم 45 کے ذریعے سے دھاندلی نہیں ہوتی رہی زرداری صاحب نے کہا تیرہ کا الیکشن آرو کا الیکشن ہے تیرہ کے الیکشن کے اندر عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ جی دھاندلی ہوئی ہے یوں تو ماضی کے جتنے جنرل الیکشن سب میں ہی دھاندلی ہوئی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا 18 کا الیکشن دھاندلی زیادہ الیکشن تھا یا نہیں تھا دھاندلی ہوتی کس انداز میں اثر یہ بتائیں آج عمام کو دیکھیں آپ تاکہ ہم ای وی ایم پہ کنسنسلی ڈیویلپ کر سکے دیکھیں میں اس پہ ای وی ایم کے مخالف نہیں ہوں ای وی ایم پہ جو تحفظات ہیں پارٹیوں کے جو سٹیک اولڈر ہیں ہماری پولٹیکل پارٹی مین سٹیک اولڈر ہے جنرل الیکشن جو بھی الیکشن ہوتا ہے اس کے لیے ان کا کنسنسل ہونا ضروری ہے کہ بھئی ای وی ایم پہ جو تحفظات ہیں اس کو دور کے اس اسکوٹی فیچر پہ زیادہ تحفظات ہیں کہ بھئی اس پہ ہیک نہ ہو جائے سسٹرم اس میں وہی الیکٹر رولز ای وی ایم پہ میں آتا ہوں مجھے ماضی کے الیکشنز کے میں بتا ہوں اب تو آپ ریٹائر ہو چکے ہیں نا سر اب بتائیں کہ الیکشن کمیشن دھاندلی میں ملوث ہوتا ہے کی نہیں آپ مجھ سے کیوں یہ گلوانا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ ضرور بتائیں ہمیں پتا چلے ہیں نا سر آپ یا تو کہیں نہیں جی الیکشن کمیشن دھاندلی نہیں کرتا ہے پولٹیکل لیڈرشپ دھاندلی کرتی اور کرواتی ہے پھر تو میں ان کی طرف سوال کو لے جاتا ہوں لیکن الیکشن کمیشن ایک سٹیک ہورڈر ہے سر کیا وہ دھاندلی میں ملوث ہو تو میں دوزہ تیرہ میں بلوشستان کے الیکشن کنڈکٹ کروارہا تھا اے سچ مجھے تو دھاندلی کوئی نظر نہیں آئی ہم نے کمپلینٹ سیل بھی بنایا ہے کوئی آیا ہے ہم نے ریپڈ ایکشن بھی لیے یہ پولٹیکل پارٹی جب ہار جاتی ہیں یہ الزام لگاتی ہیں وہ کہتے ہیں آر او کا الیکشن ہے وہ کہتے ہیں دوزہ اٹھارہ میں داندری ہوئی ہے یار کوئی ثبوت تو لائے نا وہ الیکشن ٹربنلز مجود ہیں چیف الیکشن کمیشن کا فورم مجود ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے دسکا کے اندر پولٹیکل لیڈرشپ نے مینجمنٹ کی خوف و حراس پھلایا فائرنگ کی دھوندہ آگئی اور یہ تمام معاملات ہوئے تو یہ پولٹیکل لیڈرشپ اس کے ذمہ دار ہے الیکشن کمیشن یا اس کا عملہ نہیں ہوتا دیکھیں الیکشن کمیشن نے تو بڑا سٹنٹ ایکشن لیا ہے اس کے خلاف الیکشن ہی نال اینڈ وائڈ کر دیا یہ دیکھیں کہ یہ الیکشن کمیشن کو آپ اپلیشیٹ کریں کہ الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کو نال اینڈ وائڈ کر دیا اور وہ اس داندری کا نوٹس لیا اور نوٹس لیتے ہوئے اس الیکشن کو نال اینڈ وائڈ کر دیا ری الیکشن کا آگے بڑھنے دیں تنویر زیابر سب مجھے ایک بریک پہ جانا ہے میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر گفتگو کو یہی سے آگے بڑھائیں گے مجھے ایک بریک پہ لے جانا ہے جب بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر مزید گفتگو کریں گے میں ساتھ پہی گا جی ویلکم بیک ناظرین وسیم اختر صاحب سر پولیٹیکل لیڈیشپ ذمہ دار ہوتی ہے دھاندلی کی وہ پولیٹیکلی منیج کرتی ہے چیزوں کو ان کے ذریعے سے چیزیں جو ہیں وہ مس منیج ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پھر دھاندلی کا الزام لگتا ہے الیکشن کمیشن کا معاملہ نہیں ہے جی دیکھیں اس دھاندلی کے معاملے میں نہ تو الیکشن کمیشن کے لوگوں کو بریال زمہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کیا جا سکتا ہے دھاندلی جب بھی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں مل کر ہی ہوتی ہے ہمیں بھی پتہ ہے آپ کو بھی نالج ہوگا دوہزار تیرہ کے الیکشن میں یا اس سے پہلے جو دوہزار آٹھ کے الیکشن تھے کس طرح پولیٹیکل لیڈیشپ نے جو پولنگ آفیسرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کے فارم فورٹی فائیو جو ہیں اس میں چینجز کی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کا لگریسی ریٹ چالیس پرسنٹ ہے اور اس چالیس پرسنٹ میں بھی الیکشن کے جو الیکشن کے سسٹم کو سمجھنے والے وہ ہارلی دس پندرہ پرسنٹ لوگ ہیں باقی جو نبے پرسنٹ یاسی پرسنٹ لوگ ہیں وہ سارے سسٹم کو سمجھتے نہیں ہیں ان کو ان کی پوری انفرمیشن نہیں ہے تو جو دورزارز کے علاقوں میں الیکشن ہم دہاتی لوگ ہیں ہمیں پتہ ہے جہاں پندرہ لوگ بیٹھے ہیں کہاں بیس لوگ بیٹھے ہیں پولنگ اس کا جو سٹیشن ہے وہاں سے پندرہ کلومیٹر پر بنا ہویا ہے جہاں کوئی نا ایجوکیشن ہے نا ملک کے لوگ وہ پڑے لکھے ہیں تو وہاں اس طرح کا جو ہے جو یہ جتنی بھی دو نمبری ہے یا چوری ہے الیکشن کی ووٹوں کی چوری ہے وہ بڑی آسان ہے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ویڈیوز عام میڈیا میں کہ وہ جو جو آفیسرز ہوتے ہیں ووٹنگ کاستنگ پہ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ سٹیمپیں لگا رہے ہیں اس طرح کی ویڈیوز بھی آئی ہیں تو یہ ساری افکورس دونوں وہ کیوں کریں گے وہ اس لیے کریں گے کہ وہ کسی نہ کسی پارٹی کو فیور کرنا چاہتے ہیں کسی پارٹی کی انفلوانس ہے کسی لیڈر کی انفلوانس ہے تو یہ مل مل آ کے سارے کام ہوتے ہیں اور اس کا بہترین حل یہی ہے کہ جو الیکٹرونک سسٹم ہے ووٹنگ کا وہ آ جائے تو یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے اور ایک بات مجھے کہنے دیں کہ جہاں تک مختلف پارٹی کا سیکیورٹی کے خدشات ہیں کہ یہ ہے کہ نہ ہو جائیں دیکھیں سیکیورٹی کے خدشات تو جو دنیا کی سب سے بڑی بینک ہے اس کو بھی ہے اس کا سسٹم بھی اسے بھی ہے کہ یہ ہے کہ نہ ہو جائے یہ خدشات تو ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن آبیسلی اس کو سیکیور بھی کیا جاتا ہے تو ان کے جتنے بھی خدشات ہیں وہ دور کیے جا سکتے ہیں پوری دنیا میں امریکہ میں بھی شور مچا جی وہ جو الیکٹرونک سسٹم تھا اس کو ہیک کر لیا گیا یہ وہ بات میں پروب بھی نہیں کر سکے یہ محض باتیں ہوتی ہیں یہ جو سیکیورٹی سسٹمز ہوتے ہیں اتنے آسان نہیں ہوتے کہ وہ جو مرضی اس کو ہیک کرتے ہیں ایوی ایم کے معاملے کے اوپر الیکشن کمیشن کی جانب سے سنتیس اترازات آئے یہ سنتیس سے سنتیس اترازات کے اوپر بہت زیادہ لے دے وہی وفاقی وزراء نے الزام تک لگا دیئے ذاتی حملے تک کیے اس کے اوپر وہ ایک الگ چپٹر ہے اس کے اوپر نوٹیسز بھی ہو گئے لیکن جو سنتیس اترازات تھے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کے ریشنل اترازات تھے وہ اترازات جو ہیں آنے والے دنوں کے اندر وہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں دیکھیں کچھ الیکشن کمیشن نے جو اترازات اٹھائے ہیں ان میں سے میں یہ نہیں کہوں گا وہ سارے ریشنلائز ہیں وہ ان میں سے کچھ ایسے سے ایڈنسٹریٹر معاملات سے متعلق تھے مثال کے طور پر فنانس کون دے گا وقت کی کمی ہے تو یہ چیزیں تو گورنمنٹ لیول کے سوال ہوں گی نا تو یہ الیکشن کمیشن کو تو اپنی ٹیکنالوجی اور اپنی جو اس کے فیچرز ہیں اس پہ جو الیکشن کمیشن کی پرائیم ریسپونسیبلیٹی ہے تو کنڈکٹ اس پہ ہی تو وہ جو دینی چاہیے وہ میرا خیال ان کے زیادہ تار اطراز بھی اسی پر ہی ہیں لیکن جو اطراز آپ نے ای وی ایم مشین کو دیکھا آپ کیا سمجھتے ہیں وہ جو ای وی ایم مشین ڈیزائن کی گئی ہے اس ڈیزائن کے اندر کو مسئلہ ہے کوئی دھاندلی کیسے ہو سکتی ہے جو بیلٹ پیپر ہوگا اس بیلٹ پیپر کا ایشو ہے یا پھر تھنگ کا ایشو ہے ایشو ہے کیا بنیادی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں جو ای وی ایم میں جو اترازال اٹھائے جا رہے ہیں یہ انڈیا میں بھی ہوا وہ انہوں نے گوہ سے شروع کیا پوائلٹ پروجیکٹ اپنی سٹیٹ سے اس کے بعد وہ گریجولی انہوں نے کیا لیکن الٹی میٹلی انہوں نے قیٹ کر دیا کہ بھی نہیں یہ چل سکا اور بھی جرمنی میں بھی اس کو ریورس ہو گیا ہے سسٹم کو کہ بھی نہیں یہ اتنا سکسیسفل نہیں رہا اس میں ایشو تو ہیں مثال کے طور پر کمپیوٹر جو ہے نا کمپیوٹر بجاتے خود کچھ نہیں ہے کمپیوٹر کو تو کہا جاتا ہے کہ جب ہم آپ کو دو جمع دو پوچھیں تو آپ نے چار بتانا ہے اگر کمپیوٹر کو یہ کہا جائے کہ آپ نے جب ہم دو جمع تین پوچھیں تو آپ نے چھے بتانا ہے تو پھر یہی سکوٹی فیچرز ہیں کہ اس چیز کی کیا گرنٹی ہوگی کہ انتخابی فرستیں صحیح اس میں ایڈ کی جائیں گی اسی پولنگ سیشن سے ریلیٹڈ ہوں گی اس میں جیلی ووٹ نہیں ہوں گے اس میں پورٹیکل پارٹی اپنا انپورٹ کس انداز میں دیں گی کہ اس سے الیکشن کمیشن سے تعاون کریں اب گھر گھر ویریفکیشن ہونے جا رہی ہے الیکشن کمیشن اس کو الیکٹر روز جو مین بیسک ڈاکومنٹ ہے وہ الیکٹر روز ہے الیکٹر روز اگر آپ درست کر لیں نا میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن پچاس فیصد سے زیادہ شفاف ہو جائے گا انتخابی فرست میں درست کر لیں آپ کہ ایک ووٹ ون پرسن ون ووٹ یہ اگر ہمارا انتخابی فرستیں غلطیوں سے پاک ہو جائیں اور جو لوگ وفات پا چکے ہیں ان کا نام نکال دیا جائے جو لوگ ابھی انٹر نہیں ہوئے بہت ساری خواتین صرف لاہور میں دو سال پہلے ایک سروے آیا تھا کہ دس لاکھ خواتین صرف لاہور میں ہیں جن کا ووٹ ہی نہیں ہے تو اس کے لیے ایک سپیشل الیکشن کمیشن بھی مہم چلانے جا رہا ہے ہم میں چاہوں گا کہ پولیٹیکل پارٹی بھی اپنی اویرنیس کے لیے اپنے پروگرام کریں اپنی اویرنیس بنائیں ووٹر ایڈوکیشن کا لیے اپنے سیمینار کریں سیوک ایڈوکیشن کریں مجھے ایک بریک پہ جانا ہے میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر میں آپ سے جانوں گا تھوڑی سی اس معاملے کے پر بات کریں گے کہ جو نیب کا ایشو ہے نیب آرڈیننس ہے اس نیب آرڈیننس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک این آر او ہے وسیم اختر صاحب سے جانیں گے کہ آپ کو این آر او کی کیا ضرورت پیش آگئی آپ تو این آر او کسی اور کو دینا نہیں چاہتے تھے اپنی ہی جماعت کو اپنے ہی فیصلوں کو این آر او کیوں دے رہے ہیں اپوزیشن سخت تنقید کریں جی ویلکم بیک ناظرین وحید عالم خان صاحب نے مجھے پروگرام کے اندر جوئنگ کر لیا ویسا بہت شکریہ آپ کے آنے سے پہلے ای وی ایم کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی اور آپ کی ایک سٹیٹمنٹ ہے ملک کے مسائل کا حل اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر الیکشن چوری جو ہے اس کو بند کر دیں الیکشن چوری ہونا بند ہو جائے ملک کی مسائل حل ہو جائیں گے اس کے اوپر آ کر پھر ای وی ایم کے اوپر کنسنسز ڈیولپ یہ ہوتا ہے کہ ای وی ایم کے اوپر اگر آپ آ جاتے ہیں تو کم از کم آپ کو الیکشن ڈے کے اندر جو چوری ہوتی ہے وہ تو کم از کم بند ہوگی جو فارم 45 چینج ہوتے ہیں وہ تو بند ہوں گے تو الیکشن چوری کے لیے یہ حکومت آگے بڑھنا چاہتی ہے ان کے ہاتھ مضبوط کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر حکومت وقت کوئی چیز ایسی لانا چاہتی ہے تو تمام جماعتوں کے ساتھ مل بیٹھیں ان کو اپنے اعتماد ملے اگر سب لوگ اس پر اگری ہو جائیں جو اعتراضات اتنے ہیں اٹھ جائیں تو پھر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اگر پہلے ہی آپ اپنی زبردستی ٹھوزنا چاہتے ہیں تو یہ ناممکن ہے یہ نہیں ہوگا اور پھر آپ کو آپ ہمارے ملک کا سارا نظام پتا ہے ہمارے ہاں اس وقت ایک ووٹر کو بورٹ ڈلوانے کے لیے ہمیں تین تین چار چار مرتبہ اسے پرچی مہیا کرنا پڑتی ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ووٹر جائے وہ اپنا نمبر فیڈ کرے اور پھر وہ نشان تلاش کرے پھر نشان کو ٹچ کرے پھر آگے چلے کیا کمیونٹی تو اتنی اگرنیس ہے یہ تو بیلٹ پیپر میں نہیں کرنا ہوتا اپنا نشان خود دیکھنا ہوتا ہے موجود ہوتی ہے نا چیز یہاں تو آپ نے مشین کو اپریٹ کرنا ہے نہیں سر اس کے اوپر پورا بیلٹ پیپر بنا ہوا ہے میں تو کوئی کہہ رہا ہوں تو آپ ٹچ کریں گے تو کچھ ہوگا نا تو پھر یہاں ایسا موجود ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا عملہ اس ووٹ کو ڈالتے ہوئے غلطی سے کسی اور بٹن کے اوپر اگر پریس کروا دے گا یا کر دے گا تو وہ ایک قسم کا ووٹ چوری تصور سمجھے جائے گا میں نے مثال کے طور پر اگر شیر کو ووٹ نہیں دینا اور مجھ سے کوئی شیر کے اوپر کروا دیتا ہے تو یہ چوری تصور ہوگا واپس بھی نہیں آ سکتا یہی اور جو کرنے والا ہے دیکھیں ہم نے جب ووٹر کو باقاعدہ لدھ کھاتے پانج نشان ہے گئی یعنی یہ بھی ہم ان لوگوں کو سکھاتے ہیں لوگوں کو تو آپ کی بھی ہم کو سکھا دیجئے گا تو کیا اتنا وقت ہے کسی کے پاس اس میں مشینیں ہیں کسی کے پاس اگر مشینیں ہیں تو ہمیں بتا دیں ہمیں بتے دیں وہ مشینیں پہلے اچھا مجھے ایک بات وزہیں میں آپ کے آنے سے پہلے تنویر زیابر سب سے بھی یہ پوچھ رہا تھا کہ مجھے بتائیں کہ الیکشن کمیشن چوری کرواتا ہے وہ ملوث ہوتا ہے الیکشن چوری کروانے میں یا پھر پولیٹیکل پارٹیز ملوث ہوتی ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن یا اس کا عملہ ووٹ کو چوری کروانے میں الیکشن کو چوری کروانے میں ملوث نہیں ہوتا پولٹیکل ہی مینجمنٹ ہوتی ہیں چیزیں پولٹیکل پارٹیز اپنا کردار ادا کرتی ہیں مس مینج کرتی ہیں چیزوں کو آپ اتفاق کرتے ہیں میں پہلی بات سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن یہ کام نہیں کرتا دوسری بات سے اتفاق نہیں کرتا دوسری بات میں وہ لوگ کرتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ نہ کرے وہ اپنے اپنے ادارے میں رہ کر اپنا اپنا کام کرے نہیں تو پھر وہ کرواتے تو پھر یہ نہیں کے ذریعے سے ہیں نا نہیں ایسا نہیں ہوتا آچھا وہ پھر دیکھیں وہ پھر اور تیسا کی باتیں ہوتی ہیں وہ اس گہرائی میں نہ میں جا سکتا ہوں شاید آپ جا سکتے ہو لیکن میں تو اگر آپ سے کوئی زبردستی آپ سے انگوٹھے لگواتا ہے یا آپ سے زبردستی کوئی فارم فورٹی فائیو کے اوپر تبدیلی کرواتا ہے تو پھر یہ ملوث ہوئے نا یہ آر اوز جن کو زرداری صاحب کہتے ہیں تیرہ کے الیکشن کو آر او کا الیکشن ہے پھر یہ آر اوز ہی کرواتے ہوں گے دیکھیں میری بات سنو ابھی جو سیال کوڑ کا الیکشن ہوا اب ساری بات سامنے آگی نا ٹھیک آر او کو کون لے کے گیا کہاں لے کر گیا ٹھیک ابھی تک سارے یعنی آپ دیکھیں جب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں کنسنسل ضرل کر سکیں کہ ہاں جی ہم نے ای وی ایم کی طرف جانا یا نہیں جانا آج ان کو بلانے اگر آپ یک طرفہ طور پر کرنا چاہیں کبھی نہیں ہوگا نیور آپ سب کو بٹھائیں ساری پارٹیوں کو بٹھائیں انہیں بتائیں سکھائیں اور ان سے پوچھیں وہ آپ کو اپنی خامیہ بتائیں گے وہ اپنی خطہ پھر جا کر کونسنسیس ہوگا ورنہ آپ جو مرضی کر لیں اچھا چلیں مجھے آگے بڑھنے دیں مجھے یہ بتائیں کہ نیب آرڈینس کو پاکستان مسلم علیک نون اور دیکھر جماعتیں جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ این آر او دے دیا حکومت نے اپنے آپ کو حکومت کو خود کو فائدہ پہنچ گیا یہ این آر او کیسے دیا ہے یہ ذرا حکومت کو سمجھائیں پھر ڈیبیٹ کو اس طرف لے کے چلو دیکھیں بات یہ ہے بڑی سیمپل سی بات ہے ایک بات تو تہہر اکاونٹیبلیٹی ہونی چاہیے اکراوسی بور ہونی چاہیے بلا فریق ہونی چاہیے جیسے پہلے ہو رہے آپ پیک چوز نہیں ہونا چاہیے اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ دارے کو بلکل مفلوز کر دیا جائے کوئی اکاونٹیبلیٹی نہ ہو یہ غلط ہے اچھا اس میں اب جو انہوں نے کیا ہے انہوں نے این آر او اپنے لوگوں کو دیا ہے وہ کیسے وہ شریعہ ہے کہ جو بھی ہے اس میں جو حکومت وقت میں جو لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ اکاونٹیبل نہیں ہیں یعنی جو نیب کے اختیارات کم کیے گئے ہیں وفاقی صوبائی اور مقامی ٹیکسیشن کے معاملات نیب نہیں دیکھے گا وہ وفاقی صوبائی کبینہ کمیٹیوں اور زیلی کمیٹیوں کے فیصل نیب کے دارے اختیار سے باہر ہیں مشترکہ مفادات کونسل انی سی ان ایف سی ایکنک کے فیصل نیب کے دارے اختیار سے باہر ہیں سی ڈی 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 کے فیصلے بھی نیب کے دارے اختیار سے باہر ہیں یہ جو تمام اداروں کے فیصلے نیب کے دارے اختیار سے باہر نکالے گئے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نرو دیا گیا ہے افکورس انہوں نے اپنے لوگوں کو دیا جو اندر چور بیٹھے ہیں وسیم اختر صاحب آپ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ نرو دے گئے آپ نے وہ ترامیم کر لی بقول آپ کے جو مسلم نون نے ترامیم اپنے نئے بارڈی نیس کے اندر ہمیں رکمینٹ کی تھی ہم نے وہی ترامیم جو ہیں وہ آگے کر دی ہیں تو آپ کیسے یہ اپنے آپ کو نرو دے سکتے ہیں سر آپ تو تحریک انصاف تھے انصاف کرنے کے لیے آئے تھے آپ تو کاؤنٹبلیٹی کا نعرہ لے کر آئے تھے سر دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کسی ادارے کے ری فارمز ہوتے ہیں موجودہ گورممنٹ جو ہوتی ہے وہ جس طرح ملک کو چلانا چاہتی ہے جو ملکی حالات ہوتے ہیں ان کے پیش نظر ان کے ری فارمز کیے جاتے ہیں اور اس کا فائدہ صرف گورممنٹ کو نہیں ہوتا اس کا فائدہ یا نقصان جو بھی کہیں آپ وہ اویسلی اس میں جو بھی پارٹیز انوال ہوتی ہیں اپوزیشن پارٹی ہے یا دوسری پارٹی ہے کیونکہ ایک ادارے کا جب قانون آ رہا ہے تو وہ صرف اس کا ایک جماعت پہ تو لاغو نہیں ہونا ساری جماعتوں پہ لاغو ہونا ہے تو یہ کہنا ہے کہ اگر پی ٹی آئی سر فرس بینفیشری تو اس وقت مسلمین قنون ہے آپ نے شاہد خاگان عباسی صاحب کے خلاف کیس کیا ہوئے آپ نے ایسن اقبال صاحب کے خلاف یہ بے ضابط کیوں کے کیس ہیں وہ سب سے زیادہ پہلے اگر یہ آرڈینیس اپلائی ہو جاتا ہے وہ سب سے پہلے ریلیز ہوتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک کے وسیع طرح مفاد میں اس کو نہیں مانتے ہیں یہ ایسے باتیں ہوتی ہیں ملک کے وسیع طرح مفاد میں ملک کے وسیع طرح مفاد میں کچھ کرنا ہے تو ملک میں آ کے بیٹھیں باہر کے جا کے بیٹھیں یہ فضول باتیں ہیں اصل میں یہ جتنے بھی معاملات ہیں دیکھیں نیب ہر کسی کو پوچھ لیتا ہے نیب کو کون پوچھے گا نیب میں بھی بہت سارے معاملات بہت ساری باتیں چلتی ہیں بہت ساری معاملات ہوتے ہیں نیسیسری لوگوں کو بھی تنگ کیا جاتا ہے تو نیب کو اٹانومس نہیں ہونا چاہیے ایک جنرل بات ہے پہلے نیب کی جو ریسیجن میکنگ ہے اٹانومس تھی تو بہر گورنمنٹ ملک میں کچھ چیز کیا ہے اگر کوئی ادارہ سر ادارہ انڈیپینڈنٹ ہو کے کام کرے پولیٹیکل انفلس کے بغیر کام کرے یہ تو الزامی یہ لگتا ہے کہ یہ نیب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے ادارے اور ہیں ملک کے وہ سارے انڈیپینڈنٹ ہی کام کر رہے ہیں ایف آئی اینڈیپینڈنٹ کام کر رہا ہے آپ کے ماتحادت ادارہ ہے نا سر سر دیکھیں ادارے آپ جب چاہتے ہیں آپ ڈی جی ایف آئی اے چینج کر دیتے ہیں آپ جب چاہتے ہیں جو آپ کی مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہا اس کو تبدیل کر دیا ہو سکتا ہے کوئی ڈی جی جو بٹھایا ہوگا ہے وہ ڈی جی کرپشن کر رہا ہو لیٹ می فنش میں نے آپ کی بات سنی مجھے ختم کرنے تھے اگر اب وہ بندہ اجر نیب کا ہی مجھے بتا دیں سر گل فیٹ میں کیسے لے پولیٹیکل پارٹی سے اعتماد کر رہے ہیں سٹیک اولڈر تو وہ بھی ہے نا پیچھ میں سپوز کے جو ڈی جی نیب ہے انہی کی طرف سے کوئی معاملات ایسے ہیں تو ان کو کون پوچھے گا دیکھیں ادارے ہمیشہ گورنمنٹ کے انڈر ہی ہونے چاہیے کوئی بھی ادارہ ہے ہاں پلیٹیکل انٹیفرنس نہ ہو رہا ہے نا جوید اقبال صاحب کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں نا کہ جوید اقبال صاحب آپ کے علاقار بنے ہوئے ہیں یہ لگا رہے ہیں نا سنیں نا پھر اس کا حل نکالیں ری فارمز کریں دیکھیں ری فارمز تو دن پر دن جو جن ری فارمز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اداروں میں کیے جاتے ہیں اور اب تو ثابت ہو گیا ہے نا ہم تو پہلے کہتے تھے نا کہ نیازی نیم گرزوڑا تو کلیر کٹ ایسے روزی روشن کی طرح آپ کے سانے آئے ہیں لیکن ان کا جو سوال ہے یہ بڑا ویلیڈ سوال ہے آپ اس کا جواب دیں آپ میمبر نیشنل اسمبلی ہیں کہ نیب اگر کو غلط کام کر رہا ہے نیب اگر ان کا علاقار بن کر کام کر رہا ہے یا نیب اپوزیشن کا علاقار بن کر کام کر رہا ہے دونوں زورتیں ہو سکتی ہیں تو ایک پارٹی کو پھر عدم اعتماد ہے نا اور جب ایک پارٹی کو عدم اعتماد ہے تو اس کا حل کیا ہے پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ جب ہم یہ بات کہتے تھے اس وقت ان کو یہ کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو تب لیجسلیشن آفات کی تھی سر ان کے کونسا بندے پکڑے گئے ہیں سر ان کے کونسے بندے پکڑے گئے ہیں اس لیے سمجھ آگئے ہیں کہ کونسا نیب نے ان کے لوگوں کو پکڑا ہوا ہے یہ تو پھر اگر ان کی یہ ریفارمز ہیں تو اس کو گوڈ فیت میں نہیں دیکھ سکتے ہم گوڈ فیت میں کس سناس ہے یہ مجھے بتائیں جاتا یہ کہتے ہیں پلی ان کی یہ ہے کہ اگر آج یہ نیب آرڈینیس اگر آج یہ نیب آرڈینیس ہے تو کارلیمنٹ بنتا ہے ملک نے اس وقت جو حال ہے تریفشن کا جو میس مینجمنٹ کا یہ افراد تفری کا یہ سارا کچھ جو ہے انہوں نے کر دیا ہے اور یہ جو میٹنگ کی ان کی باتیں ہیں وہ میٹنگ سٹھا کر دیکھیں انہوں نے کل یہ تیع کیا ہے کہ آگر سے میٹنگ سو بیکنگ نہیں ہوں گے تاکہ لوگوں کو پتھانا چل جائے آپ نے نیس سال پنجاب میں گورنمنٹ کی ہے مرکز میں تین مرتبہ گورنمنٹ کی ہے آپ کی جو کارنامے ہیں وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہیں ملکہ آپ تو سرٹی فائیڈ چور ہیں دالتوں سے سزا ہوئی ہے ہم چور نہیں ہیں ملک چھوڑ کے بھاگے ہوئے لیکن ملک آپ وہاں کے لیجر ملک کی چھوڑ کے جہاں گیر ترین ادھر بیٹھا ہے اپنے کیسز فیز کر رہا ہے سپیپو آلیگیشن ہے تو ادھر بیٹھا کیسز فیز کر رہا ہے آپ تو ملک چھوڑ کے بھاگے ہیں آپ تو اپنی قوم چھوڑ کے بھاگے ہیں جس قوم نے آپ پہ اعتماد آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں سر وہ آپ نے پیجا تھا جب آئیں گے تب دیکھ لیں گے وہ کہے تین ہفتے کے لیے سال تین گزر گئے ہیں جب آئیں گے دیکھ لیں گے آ گئے آ گئے اور چیز ہوتی ہے جب آئیں گے تب دیکھیں گے اور ملک عدالتوں نے انہیں ملک عدالتوں نے سزا دیا ہے عدالتوں کے سزا یافتہ لیڈر ہیں آپ کے آپ بات کر رہے ہیں کرپچن کی آپ نے پنامہ اٹھا کر یہ کون چی سزا ہے ہم تو اسی سزا پر نہیں بانتے یہ بات آپ پنامہ کی کری اور خامے پر نکال دیگی یہ کون چی سزا ہے سر وہ تو چلے گے وہ تو مریم صاحبہ نے نئی پیٹیشن بھی دائر کر دی وہ تو چیزیں آ رہی ہیں کلیئر ہو رہی ہیں جب آئیں گے تب سنیں گے سنیں گزاری یہ ہے کہ ابھی جو معاملات ہیں جن کے اندر اسد عمر صاحب یہ کہتے ہیں نیب کا جو پلیٹ فارم ہے وہ ایسا پلیٹ فارم ہے جو حکومت کے اوپر چیک انڈ بیلنس رکھ سکے اس کی اصل ایسنس کے اندر اس کو بحال کر رہے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں اسد عمر صاحب کا یہ ماننا ہے کہ ہان جی سبائی کابینہ یا وفاقی کابینہ کو فیصلہ کرتی ہے تو پھر وہ کیسے حکومت کے اوپر چیک انڈ بیلنس رکھتا ہے جب وہ اس کے دائر اختار میں نہیں ہے نہیں نہیں دیکھیں آبیسلی جو گورنمنٹ ہے اس ملک میں عوام کی گورنمنٹ ہے عوام سیلیکٹ کر کے گورنمنٹ لے کے آتے ہیں اور ان کو کسی ملک کی اچھے اچھے یا برائی کے لیے فیصلے کرنے کا اختیار ہے اور ہمیشہ گورنمنٹ جو ہیں اگر گوڈ فیت میں فیصلے کرتی ہیں تو ان کو بعد میں ملک میں یہ رون لکھ کے لیے بھی کہوں گا کہ کوئی بھی اگر فیصلہ ملک کی بہتی کے لیے ملک کے حوام کیا گیا ہے اس کے اندر کیک بیکس ہوں اس کے اندر میشن ہو آپ کے لیے پاس آپ کے ملازم ہیں تو آپ کے پاس ف ای ای اوڈی ہے آپ کے پاس انٹی کرپشن ہے سر یہ اگر کوئی انڈعیجی ایک منٹ میری بات سنیں کیک بیک پوری کیبنر نے تو نہیں لے لنی اس میں کوئی انڈویجولز ہوں گے نا تو کسی انڈویجول کو انویسٹیگیٹ کرنے سے تو نہیں روکا گیا نا کیبنر کو روکا گیا نا وقت ختم ہو گیا میں آپ کو بہت مشہور ہوں ویدہ لمحان صاحب تنویر زیابر صاحب آپ کو بہت شکریہ وسیم اختر صاحب آپ کو بہت شکریہ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا مجھے جلس دیجئے آپ سے نیکس ویٹ ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ موسیقی